بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دون سے میں بھی برکل ٹھیک ہوں تو جی جساں سے آج کل مارکیٹ میں ہر جگہ عام ہی عام ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ عام آ جائے اور ہم اس کا ملچٹنمہ بنائے اور یہ ہر گھر میں بنتا ہے تو ہر کسی کی اپنی ڈیفرینٹ ریسپی ہے تو میں نے سوچا میں اپنی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ خیر کر دوں تو باقی آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں گھر میں سب خیریت آفیت اور کائنڈلی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کس سٹی سے یا کس کنٹری سے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دیکھیں تاکہ میری ہر نائے آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک ایزیلی پہن سکیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آم لیے آم جو ہیں وہ میں نے لیے دو عزت بڑے والے اور یہاں پہ میں نے لیے چینی چینی لینے کے بعد یہاں پہ میں نے لیے کرش کی ہے برف کو تو آپشنل ہے آپ اس میں برف ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن گرمی کافی ہے تو کچھ لوگ تھندہ دو ڈال لیتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ ایشیوز ہوتے ہیں تو خیر جی میں نے ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی بلکل جس طرح سے ہم لوگ جوس کارنر پہ یا جوس کی شاپ پہ پیتے ہیں ملک شیک تو یہ کیسے بنتا ہے اور وہ میں کیا کیا انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہی تھی تو یہاں پہ سب سے پہلے جی میں نے اس میں ڈالے ہیں آم آم کا وہ ایک خاص سٹائل تو کٹنا نہیں تھا سیمپل والا کٹنا تھا تو اس کی کٹنگ میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھائی اس میں جی میں نے ڈال دی ہیں جی آم آم ڈالنے کے بعد اب جو ہے اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں کروں گی کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سٹیل کا جھگ کیوں یوس کرتے ہیں جوس میں تو اس لیے کہ وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ پلاسٹی کا ہوتا ہے تو وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے یہ کافی پائیدار ہوتا ہے تو اس لیے تو یہاں پہ جی میں نے دودھ ایٹ کیا ایک لیٹر جو میں نے دودھ لیا تھا تو میں نے ہاف ایٹ کیا کیونکہ مجھے دودھ کچھ زیادہ خاص پسند نہیں ہے تو اس لیے میں نے اتنا کیا لیکن آپ لوگوں جی زیادہ ہو تو آپ ڈال سکتی ہو جتنا دیل چاہے تو یہاں پہ جی ہو گیا تھا گرائن گرائن کرنے کے بعد یہ اس کی کچھ اس طرح سے پیوری بنی سب سے پہلے آم ڈالے اور دودھ ڈالا اس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں ڈالی یہ دیکھیں چمک کے ساتھ چیک کریں یہ بلکل وہ بننی ہے مینگو پیوری اب اس میں میں نے ایٹ کرنی ہے جی آئیس دیکھیں سمان وہی ہے سارا کچھ ہوئے لیکن اس کی ایک ترتیب اور اس کی اگر ہم کونٹیٹی کو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اگر ہم اس کی کونٹیٹی کو صحیح سے رکھیں گے نا تو ریسٹرینٹس اور اس طرح کا جو ذائقہ ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں گھر پہ ملے گا تو برب ڈال کے اس کو میں نے کیا جی کرش کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس شیف میں آ گیا نا اب جی اس کا جو جو میں نے سٹیپ تھا وہ کرنا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتا کریم ہی لگ رہا اس میں میں نے ڈالنی تھی چینی میں بہت زیادہ کم یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے چینی بلکل نہیں پسند میٹھا مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا تو یہ ایک جک میں میں تقریباً ڈالنی ہوں چار چمچ تو آپ لوگ پر کم سے کم اس میں چار چمچ ڈالنے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کو جتنی زیادہ میٹھا پسند ہو تو وہ ایکسٹرہ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹریس کے حساب سے اب یہاں پہ جب میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں تو اس میں کو میں نے زیادہ گرائنڈ کرنا ہے کیونکہ لانس میں چینی ڈالنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ جو ہم پیتے ہیں تو وہ ایک کرنچی نیسی آتی ہے نا موں میں تو وہ یہی چینی ہوتی ہے وہ اور کچھ خاص نہیں ڈالتے تو یہاں پہ میں ڈالنے لگی تھی جگ میں تو میرا کچھ خاص ارادہ نہیں تھا حسابی بنانے کا بس وہ بنا رہی تھی تو سوچا چلیں یوٹیوب کے لئے بھی بنا لیتی ہوں تو جی یہ دیکھیں جگ میں میں نے ڈالا اور ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں نا صحیح سی بتائیے گا کہ کس کس کو دیکھ کے نا دل میں خیال آیا کہ بس اٹھیں فوراں جائیں کچن میں اور جو میل حضرات ہیں میرے بھائی ہیں اس چینل پہ وہ لوگ کہیں گے بیگم اٹھو جلدی سے نا فٹہ فٹ جو ہے نا میں ملک شک بنا دو تو جی یہ دیکھیں یہ میں گلاس پہ بھی ڈالنے لگی تھی پریزنٹیشن کے لیے تو پریزنٹیشن کا کچھ خاص موڈ نہیں تھا بس وہ گھر کے لیے جیسے بنا رہی تھی نورمل آپ کو پتا ہے ویسے جو خواتین ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ ہم لوگ ایک کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو ہماری دس کام ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو میرا بھی کچھ اسی طرح سے سین تھا کہ میرا ساتھ ساتھ میرے اور کام بھی چل رہے تھے لیکن خیر میں نے بنا دیا پھر مجھے یاد آیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو ہر چیز میں جو ہے نا جامی شیری پیتا ہے اسے دودھ میں بھی جامی شیری چاہیے اسے پانی میں بھی جامی شیری چاہیے ہر چیز میں جب تک جامی شیری ایڈ نہ ہونا دوسرے پینی نہیں اور وہ ساتھ میرے ٹھہرہ تھا دیکھ رہا تھا کہ ممہ کہیں چیٹنگ نہ کر دیں خیر جی پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ملشیک میں بھی ڈال دوں اور چیک کرتی ہوں کہ کیسا بنتا ہے نا خیر جی شکل سے تو بہت اچھا یہاں پہ جس طرح سے لگ رہا تھا اسی طرح سے یہ ٹی ایس میں بھی بہت اچھا بنا تھا تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک شیر سبسکرائب کریں پریزنٹیشن میں نے کچھ اس طرح سے دی یہ دیکھیں جی ساتھ میں نے رکھ دی ہے عام فٹا فٹ جیسے بس ہوا تو میں نے کر دیا امید کرتی ہوں کہ آج کی پریزنٹیشن آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک شیر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دعاوں میں رکھے گا یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ